جمبابے کی خلاف پاکستان کی ایک رن سے ہار کے بعد بدلہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ 2022 کا پوائنٹ ڈیبل پوری طرح سے باہر ہوئی پاکستان لیکن بچا ہے صرف ایک راستہ جہاں سے پہنچ سکتی ہے ابھی بھی سینمی فائنل میں نمسکار دوستو سواگت آپ کا ایک بار پھر ہمارے چینل میں ٹی ٹونٹی ورڈ کپ 2022 میں جمبابے کی ٹیم نے بڑا اپسیٹ کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم کو ایک رن سے ہرا دیا ہے تو ساتھی ٹیم انڈیا نے اپنے دو میں سے دو مقابلے جیت لیے ہیں تو وہیں پر ساؤت اپریقہ نے بھی ایک بڑی جیت درج کی ہے بانگلہ دیس کے خلاف جس کے چلتے اب گروپ ٹو کی پوری پوائنٹ ٹیبل بدل چکی ہے تو دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو میں گروپ ٹو کی پوری پوائنٹ ٹیبل کے بارے میں بتائیں گے کہ اب کون سی دو ٹیمیں کوالیفائی کر سکتی ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیں اور ساتھی آپ بھی چاہتے کہ ٹیم انڈیا ساندار پرپورمنس کر کے اس گروپ کو ٹاپ کرے تو کر دیجئے اس ویڈو کو دل سے ایک لائک تو دوستو ہم بات کریں یہاں پر گروپ ٹو کی لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں آج ہوئے گروپ ٹو کے تین مقابلوں کے بارے میں تو دوستو پہلا مقابلہ کھیلا گیا تھا ساؤت اپریکا اور بانگلہ دیس کے بیچ جہاں پر بانگلہ دیس کو بہت دیس رمناکھار کا سامنا کرنا بڑا تھا 104 رنوں سے ساندار جیت درج کی ساؤت اپریکا نے تو وہیں پر اس کے بعد دوسرا مقابلہ کھیلا گیا ٹیم انڈیا اور نیدرلینڈ کے بیچ جہاں پر نیدرلینڈ کی ٹیم کو پارتی ٹیم نے 56 رنوں سے ہرائے تھا لیکن تیسرا مقابلہ سب سے ساندار مقابلہ یوں کہیوں کہ تو سب سے رومانچک مقابلہ رہا جہاں پر جیمبابے کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو ہرائے ڈالا یعنی کہ آج کے مقابلے میں جیتنے والی تین ٹیم میں انڈیا ساؤت اپریکا اور جیمبابے رہی ہیں جبکہ بانگلہ دیس پاکستان اور نیدرلینڈ کی ٹیم کو ہر کا سامنا کرنا پڑا ہے تو چلے دوستو اب ہم جانتے ہیں کہ آخرکار پوائنٹ ٹیبل کا حال کیا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم آخری نمبر کی پائیدان کی بات کریں تو یہاں پر نیدرلینڈ کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے دو مقابلے کے لئے ہیں دو ہی مقابلے ہارے ہیں اور نیٹ انڈریٹ وائنس ایک پوائنٹ چھسو پچیس ہے جس کے چلتے اس ٹیم کے صرف دو مقابلوں میں جیرو جیرو انکھ ہیں یعنی کہ یہ ٹیم بار ہو چکی ہے لگ پک اگر اپنے بچے وے سبی مقابلے بھی یہ ٹیم جیتی ہے تو بھی سیمی فائنل میں پہنچنا ان کے لئے آسان نہیں ہے وہیں پر نمبر پانچ پر موجود ہے پاکستان کی ٹیم پاکستان کی ٹیم جنباوے کی کلاپ آرنے کے بعد اب یہ بھی ٹیم لگ بگ باہر ہو چکی ہے ان کے نیٹ انڈریٹ پلال مائنس جیرو پوائنٹ جیرو پچاس ہے دو میں سے دو مقابلے ہار چکی ہے پوائنٹ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ اپنے بچے وے تینوں مقابلے جیت جاتی ہے اور کوئی ٹیم اگر بارس کی وجہ سے ان کا مقابلہ رد ہو جاتا ہے یا پھر کوئی ایک اور اولٹ پیر ہو جاتا ہے ٹوپ ٹو ٹیموں میں سے تو پھر اس ٹیم کی جگہ بن سکتی ہے لیکن اس کے لئے انہیں اپنے بچے وے تینوں مقابلے جیتنے ہوں گے وہیں پر اس کے بعد دوستو نمبر چار کی ہم بات کرتی ہم پر بانگلہ دیس کی ٹیم ہے جنہوں نے ایک مقابلہ کھلا ہے ایک مقابلہ ہارا ہے جو ایک مقابلہ انہیں جیتا بھی ہے جبکہ دو پوائنٹ ان کے پاس ہیں 900 ان کی مائنس 2.375 ہے لیکن یہ ٹیم ابھی بھی سیمی فائنل کی ریس میں بنی ہوئی ہے جبکہ نمبر 3 پر آ چکی ہے اب جمبابوے کی ٹیم جنہوں نے دو مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے ایک مقابلہ جیتا ہے جبکہ اب تک کوئی مقابلہ اس ٹیم نے ہارا نہیں ہے ایک مقابلہ ان کا رد ہوا تھا جس کے قارن ان کے اب ایک ساتھ 3 پوائنٹ ہو چکے ہیں یعنی دو مقابلوں میں ان کے 3 پوائنٹ ہے جبکہ 900 پلس 0.050 ہیں وہیں پر نمبر 2 کی ہم بات کریں تو یہاں پر ساؤت اپریقا کی ٹیم میں جنہوں نے دو مقابلے کھیلے ہیں ایک مقابلہ جیتا ہے ان کا بھی ایک مقابلہ رد ہوا ہے جس کے جلتے ہیں انہیں ایک پوائنٹ ملا ہے جبکہ یہاں پر اب ان کے 3 پوائنٹ ہو چکے ہیں نیٹ رنڈیٹ ان کی کافی ساندھار ہو چکی ہے 104 رنوں سے جیتنے کے بعد اب ان کی پلس پوائنٹ پوائنٹ 200 ہے جس کے جلتے ہیں نمبر 2 پر ہیں اور پربل دعویدار ہیں اس سمیں اس گروپ سے سیمی فائنل میں پہنچنے کے لئے جبکہ نمبر 1 پر ٹیم انڈیا ہے جنہوں نے بھی دو میں سے دو مقابلے جیتے ہیں بھارتی ٹیم کے پلال 4 پوائنٹ ہے جبکہ نیٹ انڈریٹ پلس 1.425 ہے یعنی کہ ٹیم انڈیا بھی پوری طرح سے یہاں پر سیمی فائنل میں جاتی ویڈ نجر آ رہی ہے لیکن دوستو اس سمیں سب سے پربل دعویدار بھارت اور ساؤت اپریقہ اس گروپ سے جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں لیکن ابھی بھی جنبابے بانگلہ دیس کی ٹیم ایک دوسرے کو ٹکر دے سکتی ہے تو ساتھ ساتھ پاکستان اور نیدرلینڈ کی ٹیم کے لئے موس کے لئے بڑھ چکی ہے تو دوستو آپ کے ساب سے کونسی دو ٹیمیں اس گروپ سے پہنچ رہی ہے سیمی فائنل میں آپ ہمیں اپنی پیوریٹ ٹیموں کے نام کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور اس وڈوں کو جیدہ سے جیدہ سیئر کریں دھنیا واد